اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویپنہ ہنالیج جس میں ہم لیکچر سیریز ڈسکس کر رہے ہیں کلاس ٹینٹھ کی سبجکت کے ہمارے پاس میت آج کے اس لیکچر میں ہم تھیورم نمبر فور کریں گے اس سے پہلے تھیورم نمبر ثری، ٹو اور ون ہم پہلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ کو ان تھیورم میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آج کے اس تھیورم میں ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم نے سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے ہم سے پوچھا کیا گیا ہے اور ہمیں بتایا کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے اب اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کارڈز جو ہیں وہ کانگروینٹ ہیں تو ہم نے پروو کرنا ہے کہ وہ سینٹر سے ایکوی ڈسٹنس ہوں گے تو اس میں ہمیں گیون کیا ہے اے بی اینڈ سی ڈی آر ٹو کارڈز اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں کانگروینٹ ہیں ٹھیک ہے آف از سرکل ویڈ سینٹر ایٹ او کسی بھی سرکل کے یہ کارڈز ہیں جس کا سینٹر او ہے اور ہم نے کیا کیا او ایچ پرپینڈکولڈ راہ کیا اے بی پر اینڈ او کے پرپینڈکولڈ راہ کیا سی ڈی پر یہ ڈائیگرام میں ہم کلیر کریں گے اب پروو ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو کارڈ او ایچ اور او کے برابر ہیں مین کے دونوں کارڈز جو ہیں وہ سینٹر سے ایک وی ڈیسٹنس پر ہیں ٹھیک ہے جی کنسٹرکشن میں ہم نے کیا کیا جوائن او کو اے سے بھی جوائن کروایا اور او کو سی سے بھی جوائن کروا دیا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس دو رائٹ ٹرائی اینگلز بن گی سو دیٹ وی ہیو ٹو رائٹ ٹرائی اینگلز ٹھیک ہے اب اس سے نیکسٹ ہمارے پاس یہ دو رائٹ ٹرائی اینگلز بن گئی اب یہ ہمارے پاس دائیگرام ہے یہ ایک سرکل ہے جس کا سینٹر او ہے ہم نے یہ کیا کیا کہ او ایچ جو ہے وہ پرپینڈکولر درا کیا اے بی پر اینڈ او کے جو ہے پرپینڈکولر درا کیا سی ڈی پر اور ہم نے پھر کیا کیا او کو اے سے ملا دیا اور او کو سی سے ملا دیا یہ ہمارے پاس دائیگرام یہ ایک رائٹ اینگل بن گیا ایک یہ رائٹ اینگل بان گیا کیونکہ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ کہ اے بی پر پرپینڈکولر ہے اور او کے جو ہے وہ سی ڈی پر پرپینڈکولر ہے تو جب پرپینڈکولر ہوتے ہیں تو نائنٹی ڈگری کے انگل بنتے ہیں تو نائنٹی ڈگری کا انگل رکھنے والے ٹرائنگل کو ہم کیا کہتے ہیں رائٹ ٹرائنگل تو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا پروف آئے گا وہ دیکھتے ہیں جی پروف میں بارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے اور ایک ریزن کا ہوتا ہے تو جو سٹیٹمنٹ ہم نے دینی ہے اس کی ریزن بھی بتانی ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں جبکہ ہم نے کنسٹرکشن میں لکھا تھا کہ او ایچ جو ہے وہ پرپینڈکولر ہے کارڈ اے بی پر تو تھیورم تھری میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی سینٹر سے کسی بھی کارڈ پر اگر ہم پرپینڈکولر درا کریں تو وہ اس کو بائی سیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو بائی سیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اے ایچ جو ہوگا وہ اے بی کو دو حصوں میں بائی سیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا تو یہ تھیورم تھری کی مطلب سے ہم نے یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ او ایچ پرپینڈکولر ہے اے بی پر بائی تھیورم تھری اب اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بلکل اسی سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے جو اوکے ہے وہ بائیس ایکٹ کر رہا ہے سی ڈی کو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سی کے جو ہے وہ سی ڈی کے ہاف کے برابر ہوگا اس کے لیے بھی ہم نے تھیورم تھیری کی سٹیٹمنٹ یوز کی اب گیون تھا ہمیں کہ جو کارڈ گیون ہے وہ دونوں کانگروینٹ ہیں مین کے میرے اے بی اور سی ڈی دونوں برابر ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے یہ ہمیں گیون تھا بتایا ہوا تھا اب اس کے نیچے ہنس یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے ایچ جو ہے وہ سی کے کے برابر ہے اس کو ون ٹو اور تھیری کی مدد سے کیسے کہ اگر ایکویشنز کی جو ایک سائیڈ ہے وہ برابر ہو تو دوسری سائیڈ بھی برابر ہوتی ہے اب ہمارے پاس دو رائٹ ریانگلز بن گئی ایک رائٹ ریانگل او ایچ اینڈ او سی کے یہ کیسے بنی کیونکہ او ایچ جو ہے یہ پرپینڈکولر ہے اے بی پر اینڈ او کے پرپینڈکولر ہے سی ڈی پر پھر یہاں سے او ایچ ہائیپوٹینیس ہے کانگرونٹ ہائیپوٹینیس او سی یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سرکل کے ریڈیس ہیں ٹھیک ہے تو اور پھر یہاں سے اے ایچ اینڈ سی کے یہ ایکویشن فور میں ہم پروف کر چکے ہیں تو ایک ہائیپوٹینیس اور ایک سائیڈ اور یاد رکھیں ایک ہم نے رائٹ اینگل بھی کہا ہوا ہے دونوں ٹرائی اینگل میں ایک رائٹ اینگل بھی آپس میں کانگرونٹ ہیں تو تین چیزیں کانگرونٹ ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹرائی اینگل جو ہیں وہ کانگرونٹ ہیں تو جب بھی رائٹ ٹرائی اینگل کانگرونٹ پروف کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایچ ایس پسچولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے ہمیں پتا چلا کہ میر او ایچ اینڈ میر او کے یہ بھی کانگرونٹ ہے یہ کیسے پتا چلا جو دو ٹرائنگل ہم نے کانگروئنٹ پروف کی ہیں ان کی یہ کورسپانڈنگ سائیڈز ہیں تو یہی ہم نے پروف کرنا تھا کہ OH کانگروئنٹ ہے OK کے تو یہ ہمارے پاس تھیورم 4 کا جو ہے پروف مکمل ہو گیا اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پچھلے تھیورم میں اگر کسی میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں اور انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی اللہ حافظ